اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد شیخ ابو الفطور راضی اپنی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات آسمان کی سیر کرتے ہوئے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ایک ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں تھی وہ فرشتہ حساب کر رہا تھا اور اپنے انگلیوں سے گیند رہا تھا میں نے جبرائیل سے کہا یہ فرشتہ کون ہے اور کس چیز کا حساب کر رہا ہے جبرائیل نے کہا یہ فرشتہ بارش پر موقع ہے اور حساب کر رہا ہے کہ کتنے کترے آسمان سے زمین پر گرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا کیا تجھے ابتدا سے لے کر آج تک معلوم ہے کہ کتنے کترے زمین پر پڑے ہیں اس نے ارض کیا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے نہ صرف یہ کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ آسمان سے زمین پر کتنے کترے پڑتے ہیں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے کترے سمندر میں کتنے کترے خوشکی میں کتنے کترے آبادی میں کتنے کترے باغ میں کتنے کترے شور زمین میں اور کتنے کترے قبرستان میں پڑے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے حافظے سے تعجب کیا اس نے جب مجھے تعجب سے دیکھا اور ارض کیا یا رسول اللہ باوجود اس کے کے ہاتھوں اور ہنگلیوں کی لحاظ سے میرے پاس اتنی طاقت ہے اور اتنا میرا حافظہ قوی ہے لیکن ایک چیز کا حساب کرنے سے قاسر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا وہ کس چیز کا حساب ہے اس نے ارض کیا جب آپ کی امت میں سے ایک گروہ جمع ہوتا ہے اور آپ کا نام آنے پر درود بیجتا ہے تو میں اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتا شیخ عبدالحق دہلوی کتاب تاریخ مدینہ میں نگل کرتے ہیں حج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا گیا جو حج کے تمام آمال اور منصف میں سوائے صلوات محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی دعا نہیں کرتا اس سے پوچھا گیا وہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے جو ان مقامات کے لیے واجب ہیں اس نے کہا میں نے اپنے طور پر اہد کیا ہے کہ فقط صلوات بھیجوں گا کوئی اور دعا اس کے ساتھ شریک نہ کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا باپ اس دنیا سے گیا تو میں نے اسے گدے کی شکل میں دیکھا جو دکھ کا بحث ہوا اس کے بعد میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے آپ کے دامن احسان کو پکڑ لیا آپ سے باپ کی شفاعت طلب کی اور آپ سے اس واقعے کا سبب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سودھ خور تھا اور جو کوئی بھی سودھ خور ہو اس کی یہی سزا ہے لیکن تیرے باپ میں ایک خصوصیت موجود تھی وہ یہ کہ جب رات کو سوتا تھا تو ہر رات سوتے وقت مجھ پر سو مرتبہ درود بیجا کرتا تھا اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کے بارے میں تیری شفاعت کو قبول کر لیا اور اسے بخش دیا ہے اس وقت میں نے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح نورانی دیکھا اور اسے دفن کرتے وقت ایک حاطف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ تیرے باپ پر خدا کی انائت اور بخشش کا سبب وہ سلوات ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کرتا تھا دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر مومن کو ہر مومنات کو ہر مسلمان کو محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے دوستوں ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل پر اثر کر جائے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم السلام علیکم موسیقی